موسیقی ہیلو لیکچر ٹو انگلیش اسلام علیکم دوستو ہیلو گائز فرنڈز امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انگلیش پہ انگلیش جو ہر کسی کے سر پہ سوار ہے انگلیش ایک بھوت بن کے ہمارے سر پہ سوار ہے اس کو بھوت نہیں بنانا اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے یہ غیر زبان ہے لیکن انٹرنیشنل زبان ہے جو ہم نے سیکھنی ہے سمجھنی ہے بلکل اسی طرح جیسے کوئی اور سکیل سمجھتے ہیں جیسے رنگ کرنا سیکھتے ہیں جیسے پینٹنگ کرنا سیکھتے ہیں جیسے میٹ سیکھتے ہیں اسی طرح انگلیش کو بھی ہم نے سیکھنا ہے اسے پینک نہیں ہونا اب کیسے سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے دو روٹ ہیں ایک روٹ جس سے اردو میڈیم روٹ ہے جس سے اکثر بچے آتے ہیں اور ایک انگلیش میڈیم روٹ ہے انگلیش ان کی بھی خراب ہے لیکن ہم سے کم کم خراب ہے سیکھنی کیسے ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی بے تہاشا ریڈنگ کی جائے اور ریڈنگ بوکس نیوز پیپر روز مرہ انگلیش سے سیکھنا ہے نہ کہ مشکل انگلیش سے ایک نیوز پیپر لیں روز اس کا پورا صفحہ پڑھیں اس کے مشکل الفاظ ہائی لیٹ کریں اس کے مطلب گوگل پہ ڈھونڈیں ایکسینڈ ڈھونڈیں ایکسینڈ ریپیٹ کریں صرف ایک گھنٹہ دیں زبان کو مجھے امید ہے چھے ماہ میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کوئی بھی انگلیش لیکچر سن سکیں گے پڑھ سکیں گے یہ ریڈنگ کے بعد سب سے زیادہ کسی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے لسننگ سنیں اب سوال یہ ہے کس سے سنیں بہترین طریقہ بی بی سی ورلڈ سے سنیں یوٹیوب پہ جائیں بی بی سی کی کوئی ڈاکومنٹری لیں بی بی سی کی کوئی اچھی مووی لیں اب آپ کہیں گے انگلیشوں کی تو یہ مدلنگویج ہے ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں پاکستان میں دو ایسے لوگ ہوں ہیں جن کو انگلیش کوپی کرتے تھے ایک سرزفرولہ جو ہمارے پہلے وزیرے خارجہ تھے 1948 میں ایک تقریر کی یو این نو میں ایک لفظ استعمال کے جینوس آئی اس کی ڈکشنڈیاں کھل گئی تھی پھر اس کے بعد جولفکار علی بھٹو ایسی تقریر کرتے تھے انگریز کی غلطی نکالتے تھے زندگی میں آگے بھرنے کا ٹول انگلیش لینگویج ہے ایک مجبوری ہے تمام انٹرنیشنل لیٹریچر تمام ریسرچ تمام اچھی موویز تمام اچھی ڈکومنٹریز سب انگلیش میں پائی جاتی ہیں تو اس میں سٹیپ بنایا ہے ہم نے تین سٹیپ بنایا ہے سب سے پہلا سٹیپ کیا بنایا ہے نیوز پیپر اچھا نیوز پیپر جس کی اپنی انگلیش کی غلطیاں نہ ہو ایک پورا پیج روز پڑھیں ہائی لیٹر پاس رکھیں جتنے لفظ نہیں آتے سب کو ہائی لائٹ کریں ان کے مطلب ڈھونڈیں یاد کچھ نہیں کرنا کچھ میمورائز نہیں کرنا دس دس بار اپنی کوپی پہ ان کو ری رائٹ کرنا ہے اور مطلب ری رائٹ کرنا ہے اور ایکسینٹ ریپیٹ کرنا ہے بس رٹے نہیں لگانے کچھ نہیں کرنا تین ماہ جب اس کام کو کرتے ہو جائیں اس کے ساتھ ایک کام اور ایڈ کرنا ہے بی بی سی کی جاکومنٹریز ویڈیوز موویز آدھے گھنٹے کی روز سننی ہے اور دیکھنی ہے چھے ماہ میں آپ آئی ٹھنک انگلیش پہ عبور پا چکے ہوگے اب یہ تو باتیں ہوگیں بڑے لیول کی چھوٹے بچے کیا کریں چھوٹے بچے آدھا صفحہ روز پڑھ لیں چھٹی کے بعد مارے اور ساتھ اپنی بک پڑھیں رٹے نہیں لگانے سوال میمورائز نہیں کرنے ہر چیز پڑھنے کے بعد ریوز پڑھیوز کرنی ہے امیدے باتیں پسند آئیے ہوگی کوئی کوئی بات ہو مجھ سے پوچھیں وٹس اپ نمبر آپ کو مل جائے گا 24 کے انٹرمین چھلا آپ کو جواب اور جواب ملے گا میری ہر ویڈیو میری ہر گائیڈ لائن ہر منٹورشپ فری ہے آپ سب کے لیے بی ہیپی موسیقی موسیقی